محترم حاضرین جناب مطین عثمانی صاحب میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک موقع دیا کہ میں اپنے خیالات پیش کروں اور آپ سب کے ساتھ میں اپنے حساسات کو شیئر کروں میں اتفاق سے پچھلے تین ماہ سے انڈیا میں تھا حدرباد میں خیام پذیر تھا اور وہاں کے حالات سے وہاں کے جو ایکٹیوٹیز میں انوال بھی رہا اور کچھ ابزرویشنز بھی میرے ہوتے رہے یہ تو ہمیشہ سے ہمارا ایک مشغلہ رہا ہے کہ امت کے پرابلمز کو ہم سمجھیں اور ان کے سلیوشنز ڈھوڑنے کی کوشش کرتے رہیں اس سلسلے میں یہ تین ماہ میرے لئے بہت اہم گزرے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ کافی چیزیں مجھے سمجھ میں آئی اور کافی لوگوں سے میں نے اپنے احساسات کو شیئر کیا اور بہت سو نے اس کو پسند بھی کیا اور اس کو اپنے طور چینجز کرنے کے وہ لوگ پلان بھی کیا انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ سب کو ببارک بات دیتا ہوں اور ہم سب کے لئے بہت خوشائین چیز یہ ہوئی کہ جو سات ڈیسمبر کو جو الیکشنز ہوئے اس کے جو ریزلٹس تھے بہت ہی خوشائین رہے تلنگانہ میں بھی اور سارے ہندوستان میں بھی یہ بہت ہی اخین نیاں تھا کہ یہ کس طرح ہوا کیونکہ کچھ دن پندرہ دن پہلے سے ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ تلنگانہ میں کہ وہاں پہ تی آر ایس بلکل ہار جائے گی اور اس کو جو ہے بلکل نیگیٹیو اس کا جو ہے پروپاگنڈا ہو رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہے تلنگانہ کے جو جو تی آر ایس کے جو چیف ہیں یہ جو ہے بلکل بھروسے کے خابل نہیں ہیں ان پہ جو ہے بلکل اعتبار نہیں گیا سکتا ہے جیسے یہ الیکشن ہو جائیں گے یہ جا کے بی جے پی میں مل جائیں گے اس طرح کا پروپاگنڈا یہ شاید کانگریس والوں نے بھی کیا اور بی جے پی والے نے خود بھی کیا ہوگا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کافی انتشار آ گیا تھا اور بلکل اخین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ریزلٹ جو ہے اس طرح کا ہوگا مگر اللہ تعالی نے سب کو اچھا ایک عمومی کیابلت کے ایک موجودہ طور پر سب کا ذہن اس طرح پلٹھایا کہ پورا ریزلٹ جو ہے پورے ٹی آر ایس کے فیور میں گیا میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بہترین ریزلٹ رہا جس میں جو ہے ہم صرف اللہ کا ہی شکر ادا کر سکتے کہ ہمارے مینڈ کو اس نے چینج کیا نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ اسی طرح کا ریزلٹ جو ہے جو نارت انڈیا میں تین سٹیٹس میں جو کانگریس کی جیت ہوئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے وہ اس کو بھی جو ہے یہ سب میں لیکن ہمارا کیا رول رہا ہم کچھ کرے پلازیٹیولی ہمارے لیڈرز کیے یا ہمارے علماء کیے اس میں میرے کو بہت ہی مایوسی ہے اس میں جو ہے کوئی ہمارے لئے رہنمائی نہیں تھی لیکن کامن آدمی کی جو ذہنیت ہے کامن آدمی کا جو فہم ہے وہ اس میں یہ ریزلٹ کا ذمہ دار ہے الحمدللہ کامن آدمی کا جو کنکلوجن رہا وہ بہت اچھا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹی آر ایس جو ہے بہت ہی محصر کافی اس کے تعداد کے ساتھ تلنگانہ میں جیتی جس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دوسرے ہی دن مجھے وہاں کے بہت بڑے افیشل سے ملنے کا موقع ہوا انہوں نے آگے کی جو ہے عمل آوری شروع کر دی کہ جو پروجیکٹ سن کے چل رہے تھے اس میں اور کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نئے سکیم انہوں نے کال کی میٹنگ کال کیا کال کر کے انہوں نے ہم سے ایڈوائز لی کہ اور نئے سکیمات جو مسلمانوں کے لیے جو یہاں جو عوام کے لیے چاہیے ان کو جو ہمارے پروپوزل دو تاکہ ہم لے کے آگے بڑھیں اگر یہی ریزلٹ اگر کاغریس میں چلے آتا تو وہ پہلے آکے جو ہے جو سکیم چلے تھے ان کو بند کرنے کی کوشش کرتے اور پہلے وہ کلوز ہوتے رہتے ایک سال تک تو سکیم بند ہوتے رہتے اس کے بعد میں جا کے کئی نئے سکیم بنتے تو یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ رہا کہ جو پارٹی پچھلے چار سال سے جو کر رہی تھی ان کا کارنامہ ایک ایک اگزمپلری کارنامہ رہا جتنا کام انہوں نے کیا اور جو احساسات کیسی آر نے مسلمانوں کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے جو کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ آج تک تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی اس طرح کا چیف منسٹر آج تک کوئی مسلمانوں کا اتنا فیوریبل آدمی ابھی تک ملا نہیں ہے اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے وہ بلکہ سارے خوام کو ساتھ لے کے چلائے ہر کمیونٹی کو اس نے کیا ہے یہ اس کا بہت بڑا اچیومنٹ ہے اس لحاظ سے لگتا کہ اگر کوئی موقع ملے اب یہ نہیں معلوم کہ آگے کیسا ہے اگر کوئی موقع ملے اگر وہ جس طرح پرائمیسر کا چانس اس کو مل جائے تو وہ پورے انڈیا کو اس طرح کا ڈیولپنٹ دے سکتا ہے یہ اس کی خاص بات رہی ہے اور ایک کنسسٹنٹ اس کا جو ہے اچیومنٹ رہا ہے ہر آدمی میں کمزوریاں ہو سکتی ہے میں اس کا پورے طرح بتا نہیں سکتا میں جانتا نہیں اس کو لیکن جتنا ہم نے ابزوریشن کیا ہے کہ ان کا جو اپروچ ہے وہ سارے کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور خاص طور سے جو بچھرے ہوئے تفقے ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں کا جو حالت ہے اس کے جو حالت ان کو احساس ہے اس میں انہوں نے جو ہے بہت بڑا تارنامہ کیا ان کا جو سکول دو سو چھ سکول دو سو چار سکول جو انہوں نے مائنارٹیز کے لئے کھولے ہیں یہ بہت بڑا ایک کنٹیبیوشن ہے کمیونٹی کے لئے اگلے دس سال میں اس کا ریزلٹ آئے گا جب دیکھیں گے کہ بچے ہمارے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے پوری کمیونٹی کا جو ہے اس میں بہت بڑا گریٹ ڈیولپنٹ ہوگا اور اس سب میں جو ہے ان کو شکایت کسیار سے جو شکایت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بارہ پرسنٹ ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا اور وہ پورا نہیں کرے یہ بلکل غلط خیال ہے ہم لوگ نائلمی کی وجہ سے لایلمی کی وجہ سے ہم یہ شکایت کرتے رہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہم ہر ایک سے ہر چیز تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اس نے وعدہ کیا وہ بڑا کام کیا لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا کیا اس کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے کیا سٹیپس فالو کرنا ہے وہ کر رہا ہے یعنی یہ ہم لوگ ابزوریشن نہیں کرتے ہم لوگ بس شکایت کرنے پر تلوے گا رہے تھے ہر جگہ پبلک میٹنگ میں آدمی جس کھڑے کے بھرا کہ تم نے یہ وعدہ کیا نہیں کر رہا یعنی آدمی کو ایریٹیٹ کرنے میں ہم استاد ہیں ہم اچھے دوست کو دشمن بانانے میں استاد ہیں یہ جو ہے ہمارے کارنا میں رہے ہیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ ٹول پرسنٹ پرسنٹیج جو ہے بنانا آسان کام نہیں ہے پہلی چیز تو یہ ہے دو تین سٹیپس ہیں جس پر پرابلمس ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کانسٹیوشن میں سپریم کورٹ کا یہ ججمنٹ ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ ریزرویشن کسی سٹیٹ کو نہیں دینا چاہیے تو ایک تو وہ اس سے ایکسیڈ کر رہے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ جا رہے جو دوسرا بڑا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کانسٹیوشن میں بھی یہ لکھاو آئے کہ ریلیجن کی بنیاد پر جو ہے ریزرویشن نہیں دینا اور یہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہم یہ سمجھتے کہ بس کیسی آر نے وعدہ کیا اس کو پورا کرنا چاہیے بھئی اس کو کیسے اوورکم کریں گے اس کو وہ اگر اوورکم کرنا ہے اس کو تو اس کو کچھ سہولت اس کو کچھ سپورٹ ہم کرنا پڑے گا اور اور لوگوں سے بھی ہم کو سپورٹ لینا پڑے گا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود بیٹھے بیٹھے ایک اپنے سیٹ سے کر سکتا ہے اس وعدے پر اس نے میرا خیال ہے کہ پورا اس نے حق ادا کیا اس نے جو وعدہ کیا اس کے مطابق اسیمبلی میں یہ کیس پیش کیا اس نے اس پر پوری ڈیبیٹ ہوئی اس نے اس سے پہلے سودین کمیشن مائنورٹی کمیشن کو اسٹیبلیش کیا اس کے پورے ریزرٹس یہ اس کی بنیاد پر اس نے پروپوزل دیا اسیمبلی میں اور اسیمبلی میں اس پروپوزل کو پاس کروا ہے اس کے بعد اس نے اس کو سنٹر میں بھیجا اب وہ کیس سنٹر میں رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ چونکہ کانسٹیوشن میں یہ ہے کہ ریلیجن بینات کا نہیں دے سکتے اس لیے وہ نہیں کر رہے ہیں اور کئی پولٹیکل ریزن سے کیونکہ سنٹرل گورنمنٹ اس کے فیور میں ہے ہی نہیں بالکل تو ایک تو اس کو خود جو ہے ایک بڑا بہت بڑا ایک وہ ہے رسک ہے کہ اس نے جو ہے سارے مائنورٹیز کو اور خاص طرح سے مسلمانوں کو اپیزمنٹ کرنے کی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے یہ مجبوریاں جو پورا نہیں کر سکتے اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں اس کے بیٹے کا اس کا ریسنٹل ایک انٹرویو تھا اس میں جو ہے اس نے ناوی کا جو اینکر ہے اس نے سوال کیا اس نے سوال کیا کہ بھئی تم مسلمانوں کو بہت خوش کرنے کی کوشش کر رہے تو اس نے کہا کس طرح میں خوش کر رہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ یہ بارہ پرسنٹ ریزرویشن دینے کی ان کو وعدہ کر رہے یا کیوں کر رہے تو اس نے کہا کہ بھئی اس لیے کر رہے کہ ان کی حالت اس طرح خراب ہے آج ان کی حالت جو ہے سی ایسٹی سے بھی بہت گئی گزری ہے اور اس کی بات یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ سچار کمیٹن کا پورا ریپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی حالت آج سب سے زیادہ خراب ہے اور ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے مگر انکر نے سوال کیا کہ تم کیسے کر رہے ہوئے جبکہ کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیوشن مسلمانوں کے نام پہ یا ریلیجن کے نام پہ ریلیجن نہیں دے سکتے تو اس نے کہا کہ کانسٹیوشن آج ایک سو چھے مرتبہ بدل چکا ہے ایک سے چھے مرتبہ کانسٹیوشن کو بدلا گیا ایک سو دس مرتبہ کانسٹیوشن بدلا گیا تو اگر یہ مجبوری ہے یہ ضرورت ہے تو کیوں نہیں ایک بار اور بدلا جائے تو یہ بڑا ایک اس کا بولڈ سٹیٹمنٹ تھا اور انشاءاللہ آج ہم کو یہ چاہیے کہ نہ صرف ٹی آر ایس بلکہ کانگریس اور دوسرے جو پارٹیز ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ ہمارے اوٹوں کے تائید چاہتے ہیں ان سب کے ساتھ ہم یہ بارگین کرنا چاہیے کہ ہم کو سب سے پہلے یہ کرو کیونکہ کانسٹیوشن میں جو لیمٹیشن ہے جو اس طرح کی جو ہرڈل ہے اس کو آپ لوگ سب مل کے نکالو یہ ہم نہیں بولتے خالی کیسی آر کرو وہ کیسے کر سکتا ہے کیسی آر کے ہاتھ میں نہیں ہے جو اس کے ہاتھ میں تھا الحمدللہ اس نے کیا تو اسی طرح اس نے نہ صرف یہ بلکہ دوسرے جو ایسپیکٹ سے جیسا کہ سکول انہوں نے کھولے دو سو چھے سکول کھولے جس میں سے جو آدھے گرلز کے لیے آدھے بائیس کے لیے یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے اس میں آج بچوں کی جو کوالٹی نکل رہی ہے وہ ایک ایگزمپلری سکول سے اچھے بچے نکل رہے ہیں وہاں سے تو اس طرح جب یہ سکول بنیں گے تو اور ہم جو ہے اس میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ریکوست کریں ہم اس کو ساتھ دیں اور ساتھ دے کے دو سو چھے کی جگہ اور دو سو سکول اور کھلوائیں تو اس میں جو ہے ہمارے سارے بچے اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس طرح ہم جو ہے کام لینے کے کرنا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ کو جو ہے پورا طلاق دے رہے تھے ہم جو ہے ڈائیورس کر کے گورنمنٹ کے کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جو ہے ہماری کئی جماعتیں دیکھ لیجے آپ کئی سکول کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی میڈیکل کلینکس کھولیں کی کوشش کر رہے ہیں یہ کام ہے گورنمنٹ کا ہم کرنا اچھی بات ہے لیکن گورنمنٹ سے کروائیں تو وہ انسٹنٹلی کئی ہزار سکول ایک منٹ کی ڈیسیشن میں ہو سکتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ رہیں ان کا اچھے کاموں میں ساتھ دے ان کے جو غلط کام ہیں یا کچھ ہے تو اس میں ہم اس کو جو ہے اپوس کریں کر کے جو ہے ان کے ساتھ لے کے ان کے تعاون کے ساتھ ہمارے ضروریات کو پورے کروائیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا اچھیمنٹ ہوگا تو اس میں یہ چیز چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے لوگوں سے انٹریکشن کرتے رہیں ان میں اچھے آفیسلز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہے آج دیکھیں ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں ہے اس کے بعد میں میں اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا آج دیکھیں ہمارے گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ خود مسلمان ہی نہیں اس میں تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہم کو کوئی اطلاع ملتی نہیں گورنمنٹ کے کیا پلاننگ چل رہی ہے کیا وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کوئی جانکاری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم اس کے سکیمات کو جانتے نہیں اور وہ سکیمات کو جب جانتے نہیں تو اس کا فائدہ بھی ہم نے اٹھا سکتے تو اس کے لئے کیا ہے ہمارے لوگ ہمارے انجیوز زیادہ سے زیادہ انجیوز بننے کی ضرورت ہے جو انٹریکشن کرتے رہے جن کو جو سکیمات کو معلوم گورنمنٹ کی سکیمز کو معلوم کریں اور اس سکیم کو جو ہے اپنے کامل لوگوں میں اس کی اطلاع دے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اس طرح میں آج جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ چیزا چیزا جو مجھے ذہن میں آرہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوسرا جو امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو مجھے بہت تکلیف دے رہا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو مارل حالت ہے جو ہمارا جو کریج ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اب ایک اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمانوں سے میں نے ڈسکس کیا کہ بھئی یہ یو پی میں جو ہے وہ لوگ مسلم ناموں کے ساتھ جو سٹیز ہیں ان کے نام بدل رہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اکثر کا یہ خیال تھا کہ بھئی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہمارا کوئی رول نہیں ہے اہنے بولے کہ جب سا کہ اللہ آباد کا نام بدل کے جو ہے پریاغ راج رہ دیا گیا ہے تو اس میں مسلمانوں کا کیا ہے بھئی ہم کچھ تو ریاکٹ کریں اس کے بارے میں کچھ تو بولیں ہم کو برا لگایا یا نہیں سب کو لگا کہ برا تو لگا ہے لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کر رہے ہیں اظہار تو کرنا چاہیے بلتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت تو جو ہے لیڈرز کا خام ہے حکومت ان کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہے کریں گے بھئی حکومت ان کی کہاں سے آگئی ان کی حکومت صرف 30% اوٹ سے بنی ہے تو وہ پوری حکومت کے راجہ تو نہیں بن گئے وہ لوگ وہ لوگ جو ہے جو چاہے منمانی کر رہے اور ان چپ بٹھے رہے اگر کسی آدمی کو اگر وہ تھپڑ مارا چپ بٹھے رہے تو وہ کلات مارتا تو اس طرح کی بات ہو رہی ہم جو ہے جو بھی غلط کر رہا اس کو روکنا چاہیے اس کو کٹیسائز کرنی چاہیے اس کو جو ہے کسی طرح آپ کو جو ہے ہاتھ سے روک سکے تو وہ اچھا ہے اگر نہیں کرے تو کمچھے کم زبان سے بولنی چاہیے وہ بھی نہیں تو کمچھے ہم دل میں برا چاہیے اب تو یہ حالت ہو گئی کہ دل میں برا تو کیا دل میں اور اپنے آپ کو جو ہے کھیچ لے رہے ہیں ہم کیا بول سکتے ہیں ہماری ہاتھ میں کیا ہے یہ جو ہے بہت مایوسی ہے پوری عوام جو ہے 99% کا یہی حال ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے دیکھئے کہ آپ کوئی ریاکشن ابھی تک سنیں نہیں کہ یہ جو اتنے چینجز ہوئے ہیں اس کے بارے میں کسی نے بولڈ لی آج تک بیان نہیں کیا بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا میں بڑے بار آرگنیشن سے پوچھا تو وہ لے کہ بھائی اس کے لئے عدالت میں جانا پڑے گا اور عدالت میں جانے کے لئے ہمارے پاس فائیسے نہیں ہیں یہ حالت ہے جو ہے ہماری جو نام چینج کر رہے ہیں یہ جو ہے صرف نام چینج کرنا نہیں ہے بلکہ ہماری جو ایڈنٹیٹی کو ختم کر رہے ہیں ہماری جو ہے شناخ ختم ہو رہی ہیں اور ہم اس پر جو ہے کچھ بولنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو یہ اس سے اس سے بڑھ کے مایوسی کا کیا علم ہوگا مجھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جو سنتے ہیں واقعات کے منگول کے زمانے میں جو ہے اتنا مردہ ہو گئے تھے لوگ کہ کسی عورت نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں تلوار لے کے آتے ہوں اور وہ تیار تھا وہاں ٹھہرا ہوا رہا کہ وہ آ کے تلوار اس کا سر کاٹنے کی تو اس طرح کا حال اب یہ ہو گیا کہ انڈیا میں جو ہے صرف یہی زام ہے لوگوں کو کہ بھئی بیس کروڑ آدمی ہیں ہم کو کہاں سے مار سکتے یہ بالکل خام خیالی ہے بیس کروڑ آدمی سب لڑنے والے نہیں ہوتے اس میں سے اگر ایک دس لاکھوں گر مار دیں اس کے بعد سارے لوگ جو ہے جو ولے وہ سنتے تیار رہا تھے تو اس طرح کی حالت ہماری ہو گئی ہے مورالی we have become ڈی مورال ہمیں ڈی مورالائز ہو گئے ہیں دیکھیں کیا ہے میں اکثر اگزامپل دے رہا تھا ہوں وہاں پہ کہ بھئی ایک سال کا دیر سال کا جو بچہ ہوتا ہے جب وہ کچھ نہیں کر سکتے اتنے بے حیث ہو گئے اتنے بے 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 ہو گئے ہم کو جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی بھی ابھی بھی جو ہے ہم ساری چیزوں سے مبرہ ہیں آر چیز ہماری کھلی بھی ہے ہمارا ذہن کھلا ہوا ہے ہم کو جو ہے ہم الیکٹرانک میڈیا یوز کر سکتے ہیں اب لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم اصل ڈیموکرسی میں ہوتا ہے کہ ڈیمانسٹریشن is the best way of protest اب ڈیمانسٹریشن کے لئے تو بول بھی نہیں سکتے ڈیمانسٹریشن کی بات کرتے بولتے کہ بھائی جیسا ہی ہم ڈیمانسٹریشن ہو جائیں گے سب سے پہلے گولی ہم پہ چلے گی ہم مر جائیں اتنا اگر ڈرتے رہے تو کہیں ڈیمانسٹریشن ہوتے ہی نہیں تھے بھائی یہ تو سیکریفیش تو کرنا پڑے گا جب آپ کسی چیز کو مانگیں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا اگر چلو وہ نہیں کرنا چاہے تو اس سے کم تر جو چیز ہے وہ تو کرو کم سے کم آج کل جو میڈیا ہے اتنا آسانی سے اویلیبل ہے اس کو گھر بیٹھے آپ یوز کر سکتے تو یہ بھی ہم یوز نہیں کر رہے آج ہم کو یہ چاہیے کہ جو بھی کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی اچھی بات ہو تو اس کے لئے اپریشیٹ کریں کوئی برا کام ہو کوئی برا بولا تو اس کو بولنے کے اچھے انداز سے اس کو جو ہے کرٹیسائز کریں کہ بھائی تم کو ایسا نہیں بولنا چاہیے اس کا چھوٹا ایکزامپل یہ ہے کہ ابھی ٹرپل طلاق پہ ڈیبیٹ ہوا پارلیمنٹ میں اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگوں نے کئی ایمپیز نے بات کی اور کئی ہندو ایمپیز نے اتنا فیوریبل بات کیا کہ مسلمانوں کو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ ہندو ایمپیز اتنی سپورٹ میں بات کریں گے آج ہم کو یہ چاہیے کہ وہ ہر ایمپی کا ان کا پتہ نکال کر ان کو اپریشیرشن لیٹر بھیجیں ان کو ایک ایمیل کریں کہ بھائی آپ نے بہت اچھا ہمارے لئے ڈیبیٹ کیا اور اگر ان لوگوں نے ڈیبیٹ میں کچھ غلطیاں کی تو اس پہ بھی بول سکتے کہ بھائی آپ نے یہ جو پوائنٹ بولا اس کا پوائنٹ کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اور اسی طرح جو اپوز میں کیا اس کو بھی لکھنا چاہیے کہ بھائی تم نے جو کیا یہ پوائنٹ تمہارا غلط ہے اس پہ تمہارا جو ہے یہ رویہ صحیح نہیں ہے تو وہ بھی ہم لکھنا چاہیے تو اس طرح جب تک ہم کریں گے نہیں ہم دوست کو دوست نہیں بنا سکتے دشمن کو بھی دوست بنانے کی ضرورت ہے جب جو ہے ہم یہ کریں گے نہیں تو دوست بھی ہمارا دوست نہیں رہے گا اور اکثر ہوتا یہ ہی ہے انڈیا میں پرابلم کیا ہے کہ ہم پوری ڈیماؤگریسی سمجھے ہی نہیں انڈیا کی جو ڈیماؤگریسی ہے وہاں پہ جو پاپولیشن ہے اس کو سمجھے ہی نہیں ہم ہم کیا سمجھتے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہیں تو وہ سارے ہندو ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ غلط ہے اور اس سے پہلے چیز یہ سمجھنا ہے کہ آج ہم کو چاہیے کہ ہندوستان کا جو لفظ ہے اس کو آوائٹ کریں کیونکہ جو ہی ہم ہندوستان بولتے ہیں تو رہنے والے کون ہونا چاہیے ہندو ہونا چاہیے تو ہندو ہیں کہ آپ ہم نہیں ہیں تو پھر یہاں کیوں رہ رہے ہیں تو اس لئے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ آج کانسٹیٹوشن میں بھی لکھا ہوا ہے انڈیا is بھارت تو آج انڈیا یا بھارت کا نام ہم کو استعمال کرنی چاہیے کسی بھی چیز میں ہندوستان کا نام آوائٹ کرنی چاہیے اور دوسری جو چیز سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کو ہم ہندو ڈائریکلی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جو ایکچول ہندو ہے وہ منسمتی کے مطابق صرف پانچ سے پندرہ پرسنٹ لوگ ہیں اور باخی سارے جو ہے نا جو چودی کیٹیگری ہے اس میں شودر ہیں ایٹی فائی پرسنٹ شودر ہیں اور مسلمانوں کی اکثر تعداد بھی اسی سے تو آج جو ہے ہم کو یہ چمل جا چاہیے کہ جس کو بھی ہم نان مسلم کہہ رہے ہیں وہ نان مسلم کس کیٹیگری کا ہے وہ کیا سارے ہندو نہیں صرف برہمن جو ہے وہ اصل ہندو ہے اور اس کے ساتھ جو رہتے جو وائش شاہ ہے اور اس کا جو جو لڑنے والی ذات ہے وہ لوگ جو ہے صرف اس کیٹیگری میں آتے اور جن جن کو بینیفٹ ملا وہ لوگ بھی ہندوزم کو سپورٹ کرتے کیونکہ پانچ ہزار سال سے جو ہے وہ لوگ ہندوزم کے ساتھ تھے اور انہوں نے ایک ایسا سسن بنا دیا کہ شودر کے بھی جو ہے پیدائش پہ ان کی شادی پہ ان کے مرنے پہ برہمن جاتا ہے تو اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہے اس چیز کو مان لیا ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے آج شودر کے جو کیٹیگری ہے وہ لوگ اس سے واقف ہو رہے ہیں وہ لوگ جو ہے اس میں سمجھنے لگے ہیں کہ جو ہے ہم کو بے خوب بنایا جا رہا ہے کہ ہندو بول کر تو وہ لوگ اپنے آپ کو ہندو کہلانا نہیں چاہ رہے آج اس میں سے کئی لوگ ڈیبیٹ میں آئے ہیں آئی ایس آفیسر ہے جو شودر ہے وہ بول رہا کہ بھائی ہم کو آپ ہندو بول رہے ہیں کس کے لئے ہندو بول رہے ہیں ہندو ہے تو ہم کو برابری دے رہے ہیں اگر کوئی آئی ایس آفیسر ہے وہ ہندو اگر ہے تو کیا اس کی بیٹی کو برہمن اپنی بیٹے کو دینا چاہ رہا نہیں دینا چاہ رہا اس کی بیٹی لینا نہیں چاہ رہا بیٹے کو دینا نہیں چاہ رہا تو اس نے بول رہا کہ یہ تم لوگ ہم کو بے خوب بنا رہے ہیں ہم کو ہندو ضرور بول رہے ہیں لیکن ہم کو ہندویزم کا کوئی ایکوالیٹی نہیں دے رہے ہیں تو اس لحاظ سے وہ لوگ بہت زیادہ آج کل آویر ہو گئے ہیں اور اس میں جو ہے ایک پوری ایک کیٹیگری جو شودر کی ہے وہ لوگ بام سیف کے نام سے ایک آرگانیشن چل رہا جو آج ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے ہم پس 99 پر لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ بام سیف کیا ہے بام سیف کے جو لیڈرز ہیں وامن مشرام ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وجہ مان کر بلکے ہیں یہ لوگ جو ہے اتنے دھڑلے سے آج ہندویزم کے خلاف بول رہے ہیں برہمنز کے خلاف بول رہے ہیں کہ اگر وہ سمجھے تو ان کو جب سنیں گے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان کس طرح کی اس کی جو ہے کمپوزیشن ہے اور ہمارا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے آج اگر ہم ان کے ساتھ ہو جائیں تو یہ جو ہے یہ لوگ کیا بڑھ رہے ہیں کہ جو شود رہے ہیں اور جو مسلم جو اس کے ساتھ ہیں تو یہ لوگ جو ہے مول نباسی ہیں ہم جو ہے یہاں کے اوریجنل ریسیڈنٹس ہیں تو ایکچیلی حکومت کرنے کا ہم کو ہے یہ لوگ کو نہیں ہیں تو یہ چیز پر جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو آج ہم کو چاہیے اس کے ساتھ جو ہے یہ بامن مشرام کے ساتھ مولانا سجاد نومانی صاحب کام کر رہے اور وہ اتنا پوزیٹیو لے جا رہے کہ ما شاء اللہ وہ لوگ ریسپیکٹ کر رہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ شامل ہوں اور وہ لوگ یہ چاہ رہے کہ مسلمان جو ہے جو ان کو کیا بلتے ہیں رولنگ کا جو تجربہ ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے تو ہم جو ہے یہاں پہ حکومت کر سکتے ہیں الیکشن وغیرہ میں بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ دینے تیار ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور آج جو اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لئے ہمیں اپنی اون کمیونٹی میں مساجد کو جو ہے اتنا یعنی بلکل بیکار بنا دیا گیا ہے ایک خالی ریچولز کا اڈا بنا دیا خالی نماز پڑھنا چلے آنا لوگ ایک منٹ پہلے آتے ہیں اور دیر دو منٹ کے اندر نکل کے جانا چلے آتے ہیں جیسا کہ کوئی جگہ ٹھہرنے کی نہیں ہے مسجد میں آتے ہیں سالوں سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں کئی تو جو ہے فجر کے بعد دیکھا میں ہاتھ بھی بلاتے ایک دوسرے سے لیکن کوئی ایک دوسرے کا نام نہیں جانتے کوئی ایک دوسرے کا پروفیشن نہیں جانتے تو پھر مسجد میں ملنے کا فائدہ کیا ہو نماز میں ہم جو ہے جب نماز ختم کرتے ہیں تو سلام علیکم رحمت اللہ سیدھے ہاتھ پہ بولتے ہیں پھر لیفٹ سائٹ پہ سلام علیکم بولتے ہیں ہم سب بولتے ہیں کہ بھئی آپ پہ سلامتی ہو اور ہم کو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کی سلامتی ہے یا نہیں وہ لوگ کس حالت میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ بولنے کا نتیجہ کیا ہے جب یہ بول رہے ہیں نماز کے ختم پہ یہ بول رہے ہیں کہ سلامتی ہو ہم کو چاہیے کہ اس ریائٹ سائٹ پہ جتنے لوگ ہیں ان سب کی سلامتی کے بارے معلوم ہیں ان کی خیر خواہی لینا چاہیے وہ لوگ اچھے حالت میں یا بوری حالت میں معلوم کرنا چاہیے اسی طرح ہمارے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے ان سب کی سلامتی ہم ذمہ دار ہونا چاہیے وہ تو ہم کرتے ہیں نہیں تو پھر مسجد میں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہو نماز سے اٹھنے کے بعد اس طرح چلے جاتے ہیں کہ بھئی ایک دوسرے سے ملنا ہی نہیں ہے یعنی ایک ورسٹ اگزامپل دے تو ایک بنجر اڑی کا حال ہے کہ جانور آئے کھانا کھائے اور چلے گئے نماز پڑھ لیے اور چلے گئے بھئی اس طرح نہیں ہوتا اسلام تو یہ نہیں ہے مسلمان اپنے آپ کو کچھ احساسات ہو کوئی آدمی دیکھتے رہتا آپ کو دس مرتبہ دیکھتا کئی سالوں سے دیکھتا مگر آپ کو کچھ ہوگا آپ ایک دس جن مسنگ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مساجد کا اگر یہ حال ہے تو پھر مسجد کا کیا فائدہ ہوگی کمیونٹی کا کیا فائدہ ہے مسجد بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب مدینے میں گئے تو سب سے پہلے مسجد بنایا مسجد کا مقصر یہ تھا کہ وہاں پہ جو بھی آئیں گے ایک دوسرے کے حالات معلوم کریں گے ایک دوسرے کا تعاون کریں گے سب ایک دوسرے کے معلومات معاملات میں وہ کریں گے لیکن ہمارے پاس تو ایسا ہو گیا کہ بالکل اپنا اپنا دیکھ اور اس میں بھی پھر گھمان اس میں بھی پھر تکبر ایک دوسرے سے ملنے کیلئے تیار نہیں یہ تو بات نہیں ہوتی اسلام مسلمان تو یہ نہیں اس طرح کے لوگوں کے لئے کون اللہ تعالیٰ کہاں سے ان کی مدد کرے گا تو آج ہم کو سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ مسجدوں کو ہمارے ملنے جلنے کا اور اس کو جو ایک جہتی کا گہوارہ بنائیں وہاں پہ انفرچنیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہمارے جو امام ہیں ان کو بھی بس تنخواہ کی ضرورت ہے بس بس تنخواہ کے لئے کام کر رہے ہیں امامت کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی یہ فکر نہیں ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھے ان کے کیا حالات ہیں اس میں کون لوگ ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں پالٹکس ہیں کمیٹی کے ریسپانسیبلیٹیز ہیں سب ہے برحال وہ سب کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے مسلیوں سے ان کا آنا کام ہے نماز پڑھا دینا بس چلے آنا ہم مسلی صحیح پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ان کے کیا حالات ہیں ایک دوسرے سے ملنا ہے یا نہیں ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے تو اگر یہ امامت ہو تو پھر کیسے ہوگا ایک امام پہلے جو ہوتا تھا وہ رولر بھی ہوتا تھا امام بھی ہوتا تھا مسجد میں بھی پڑھاتا تھا باہر جا کے رولنگ بھی کرتا تھا آج کے امام کم سے کام آپ کے خیر خیلیت تو پوچھ سکتے کس کے حالات کیا ہیں ایک دوسرے کو ملا سکتے مسجد میں کئی سیلیوشنس ملتے ہیں ہمارے پاس لیکن کوئی ملانے والا ہی نہیں ہے کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے ملیں گے تو آج جو ہماری ضرورت ہے ہم ایسے اماموں کو ہم تعیون کریں یا ان کو ریکویسٹ کریں کیونکہ ان کے پاس تو علم ہے وہ لوگ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو پوری طرح کا عزت دیں ان کو احترام دیں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ بھائی اپنی علم کے لحاظ سے آپ لوگوں کو ملا اور لوگوں کو کرنے کے ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرو اگر امام دو سے چار مرتبہ یہ کر دے کہ بھائی آپس میں لوگ ملے مسجد میں جو بھی آتا وہ ایک دوسرے کو جانے کی کوشش کرے اور مسجد میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو جانے اس کا نام جانے اس کا پروفیشن جانے آہستہ آہستہ روز دو آدمی چار آدمی سے اگر ملے تو انشاءاللہ سب ایک دوسرے کو جان سکتے اور مسجد کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جو ہے ایک چھوٹے چھوٹے گروپ ایسے ہونا چاہیے دو آدمی کا چار آدمی کا جو ایک دوسرے کے پورے ایکٹیویٹیز کے بارے میں جانے اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر فجر میں نہیں آئے تو نوٹس کرنا اگر زہر میں نہیں آئے تو فون کرنا کہ بھئی آپ کی حالت کیا ہے آپ کو تو آج یہ کام کرنا تھا آپ کرے یا نہیں آپ کی حالت کچھ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح کہ اگر چھوٹے چھوٹے ہم بنائیں جو یہاں پہ بھی بن سکتے ہیں ہر مسجد میں یہ اتمام ہونا چاہیے کہ بھئی سارے ایک دوسرے کو جانے اور چھوٹے چھوٹے کلسٹرز بنیں تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے باخف ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد جو دوسرا ایمپورٹنٹ ایشو آتا ہے وہ ہے ہمارے پڑوسیوں کا ہم اگر یہ ایک حدیث پہ اگر ہم عمل کر لیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان جو ہے یہ ایک امن کا چمن بن سکتا ہے یہ حدیث ہم سب کو پتا ہے لیکن ہم اس پہ بالکل عمل نہیں کر رہے وہ کیا حدیث ہے کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو یہ حدیث کے لئے ہم کو تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی چیز یہ کہ پڑوسی کون ہے دوسری چیز یہ کہ پڑوسی کتنے ہیں اور کیا کرنے سے ہمارا حق ادا ہوتا ہے تو پڑوسی کون کے لئے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا ایمپورٹنز بتاتے ہوئے کہا کہ بھائی مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا گیا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہ ان کو وراثت میں حصہ دینا نہ پڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً آپ کے اون بردرز یعنی خاص بھائی کے درجے پہ آ گیا دوسرا جو ہے کہ پڑوسی کتنے ہیں اس کے کئی حدیث ہیں جو بالکل ڈائریکٹ جو اپنے کوئی ضرورت ہے اس کی بتا رہا ہوں میں دوسرا یہ ہے کہ پڑوسی کتنے ہیں کئی حدیث کے آزو بازو والے کو ہم پڑوسی سمجھتے مگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ چالیس گھر ہر ڈائریکشن میں ہمارے پڑوسی ہیں چالیس گھر ہر ڈائریکشن میں مطلب ہے چالیس وہاں کی آٹ کر لی تو ہمارے دوسرا گھر ہو جائیں گے تو دوسرا گھر ہمارے پڑوسی ہیں اور ان کا حق ادا کرنا ہم پہ حکم دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیا ہم ادا کر رہے ہیں اس پہ ایک سے بھی ملتے ہیں ہم کئی سالوں سے نہیں ملے پڑوسی کا نام نہیں جانتے ہیں ہم تو کہاں سے حق ادا کر رہے ہیں تو حق ادا کرنے کے لئے کرنا کیا ہے اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی حدیث ہیں جس کا ہم سب جانتے ہیں کئی بار سن چکے ہوں گے لیکن جو ایک حدیث ہے جو اس کا ڈیریکٹ سمجھاتی ہے وہ اگر کر لے تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ پڑوسی کے گھر میں اگر کوئی بھوکا ہے اور وہ پڑوسی بھوکا سو جائے اور آپ پیٹ بھر کے کھا لیے تو آپ کا ایمان نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پڑوسی کے گھر کے سارے حالات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کسی آدمی کو دیکھ کر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ بھوکا ہے اور آج کے دور میں کوئی آ کے خود سے نہیں بولتا کہ میں بھوکا ہوں تو کب بولتا ہوں جب آپ کا دل اس سے دل مل کے ہے تب آ کے بولے گا کہ میرے کوئی ضرورت ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اتنا بڑا ٹاسک ہے کہ دو سو گھر ہیں اور ان سب کا حق ادا کرنا ہے تو اس کے لئے ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو روز مرہ کرنا اتنا مشکل کام ہے منامکین ہے تقریبہ مگر ایک سلیوشن ہے ایک سجیشن ہے اگر اس پہ عمل کرے تو بہت خریب خریب اس کے ہو سکتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ ہم پڑوسی کے پاس جائیں گے اگر میرا کوئی پڑوسی ہے جیسا کہ مطین عثمانی ہے میں ان کے پاس آؤں گا بولوں گا کہ بھائی مطین عثمانی صاحب یہ حدیث آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور اس پہ جو ہے میں اب تک عمل نہیں کیا لیکن میں آپ سے عمل کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے گھر کے حالات مجھے معلوم ہونا چاہیے لیکن وہ روز مرہ کرنا بہت مشکل کام ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کو ضرورت ہو مجھے یاد کر لو جب بھی کوئی آپ کو ضرورت ہو مجھے یاد کر لو اور مجھ سے جو ہو سگے گا انشاءاللہ میں کروں گا اور اگر مجھے آپ یاد کر لیے کسی ضرورت کے لیے تو میں سمجھوں گا آپ نے مجھ پر اپنا احسان کیا اگر میں کر دوں تو دیکھیں آپ میں پچھلے دس پندرہ سال سے جو نہیں ملا وہ ساری شکایت دور ہو گئی اور ان کو میں یہ بالکل بلانک چک دے رہا ہوں کہ اگلی دفعہ جب بھی ضرورت ہو مجھے یاد کر لو اور میں بول رہا ہوں کہ جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا تو یہ تین لفظ بولنے سے ان کے دل کے خریب چلے گیا ان کے دل کو چھو لیا میں نے اور اتنی محبت ہو گئی کہ انشاءاللہ وہ مجھے تو برا تو نہیں سمجھیں گے اپنا ہی سمجھیں گے یہ بولنے میں مجھے کتنا تین سے پانچ منٹ لگے اگر یہ میں پانچ منٹ دوسرے اور پڑوسی کے ساتھ کروں پانچ پڑوسیوں کے ساتھ میں ایک روز کروں تو تقریباً پچیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں میں یہ پانچ آدمی کو اپنے دوست بنا لے سکتا ہوں آپ پہ اس کو دیکھئے اور اس طرح میں روز پانچ گھر اگر کر لوں چالیس دن میں دوستو گھر میرے کمپلیٹ ہو جائیں گے اب آپ بولئے ہم سم مسلمان آپ ہم کیا اس کی ذمہ دار نہیں ہیں اور پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ مطین عثمانی ہی رہے وہاں پہ ہندو ہو سکتا ہے کوئی ایون جو ہے آپ کا جو ہے آرہ ساتھ کا چیف ہو سکتا ہے بھاگوت ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کو جا کے جب ہم بولیں گے کہ بھائی میں پڑوسی کی حیثیت تیرے پاس آیا ہوں ہمارے ڈیفرنسز اپنی جگہ لیکن ایز پڑوسی تو مجھ پہ تیرا حق ہے میں جو ہے تیرے لیے جو بھی ہو سکتا میں کرنے تیار ہوں یہ بولے گا تو وہ بھی نرب پڑ جائے گا تو اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی اگر ہم سب مل کے اس پر ڈیسیشن لے کے اگر ہم سب عمل کریں انشاءاللہ دو بھینے کے اندر ہندوستان کو ہم چمن بنا سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا سلیوشن ہے جو ہم سب کے لیے ممکن ہے اور سب عمل کر سکتے ہیں اس سے بہتر کوئی سلیوشن ہے تو آپ بتائیے ہم کریں گے اس سے چیپ سلیوشن اس سے بہتر سلیوشن کچھ ہے کیا اس میں صرف آدمی اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ اپنے پڑوسی سے ملے اور اس کو اپنی محبت کا اظہار کریں میں انشاءاللہ شروع کر چکا ہوں اور اس کے نتائج میں دیکھ چکا ہوں کہ لوگ کتنے خوش ہوئے اس سے تو یہ جب بولوں گا تو لوگ بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت آسان کام ہے ہم سب کو مل کے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا جو ایمپارڈنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ہم کسی مسیحہ کے انتظار میں نہ بیٹھیں بلکہ ہم سے جو ممکن ہے اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں اس کا سب سے ایزی طریقہ یہ ہے ہم جب بھی کوئی اغبار پڑے یا کوئی دوست ملے کہیں اچھی چیز دیکھیں ہم اس کے ساتھ دیں اس کو جو ہے اپریشیٹ کریں اگر کوئی برا کر رہا تو اس کو جا کے جو ہے ہم سمجھانے کی کوش کریں اور ساتھ میں جو ہے اپنے لیڈرز کے ساتھ بھی ہمارا اظہار محبت اظہار تعلق بتائیں ان کو جو اچھا کام کر رہے ان کے ساتھ جو ہے ہم یہ کنوے کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے یہ عمل ہمارے لئے اچھے دیکھتے اگر ان لوگ کوئی غلطی کریں تو اس کا بھی اظہار کریں ہمارا کنیکشن نہیں ہے بالکل ہم بالکل ڈس کنیکٹڈ لوگ ہیں خالی ہم دیوان خانے میں بیٹھ کے اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ ہمارے یہ لیڈر ایسا کرنا چاہیے وہ لیڈر ایسا کرنا چاہیے تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کا فیڈبیک ہی نہیں ہے تو وہ لوگ کیسے کریں گے اس کو تو اس لحاظ سے ہم کو ضرورت یہ بات کیے کہ ہم جو ہے ریگولرلی ہمارے لیڈر سے ملتے رہیں ہم جو ہے ہمارے جو انجیو گروپس ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان سے ریگولر رابطہ رکھیں جیسا کہ امریکہ میں جو ہے ایسے مسلم آرگنیشن ہیں جو کانگریسمنٹ کے ساتھ ریگولر ملتے ہو لوگ پورے سال میں جو ہے ہر ایک کے ساتھ ملنے کا ایک ٹائم ٹیبل ہے سالوں سے ملاقات کرتے اور ان کو جو ہے اپنے حالات بتاتے ان کو جو ہے اپنے طرف لے کے آتے تو اسی طرح ہندوستان میں بھی ہم کو جو ہے اپنے پالٹیشنز کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے پالٹیشنز کو جو ہے ہمارے حالات بتانا چاہیے اور نہ صرف پالٹیشنز کو بلکہ جو افیشلز ہیں گورنمنٹ افیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ملاقات کرنا چاہیے جو ہمارے جو لوگ ہیں دو چار آنٹ جو ٹیم بنا کے ان سے ریگولر ملنے کی ریگولر پریکٹس کرنی چاہیے اس طرح جب کریں گے تو ان کو ہمارے احساسات کا علم ہوگا اور وہ لوگ جو ہے اس پر کچھ عمل کریں گے ورنہ وہ لوگ یہی سمجھ رہے کہ مسلمان تو جب ہی بھی ملتے تو لڑا ہی جھگڑا ہی کرتے کیونکہ مسلمانوں کو اتنا بے سبرے ہو گئے کہ آپ روڈوں پہ دیکھیں گے جب بھی کوئی تھوڑا سا تھوڑا سا بھی کوئی ایکسیڈنٹ کچھ رہ جائے اتنی بے دردی کے ساتھ انہیں بتمیزی کے ساتھ لوگ جو ہے دوسروں کے پور حملے کرتے جو بالکل انہیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اچھے کاموں میں ہمارا بالکل دخل بالکل کم ہے کئی جو ہے وہاں پہ ایک عالم صاحب بڑا اچھا بڑھ رہے تھے کہ بھائی ہمارے جو مدرسے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اس میں کام کر رہے وہ بچوں کو اگر جو ہے اعتراف کی کمیونٹی میں ہیلپ کرنے کے لیے اگر بھیجیں وہ لوگ جا کے جو ہے گرما میں پانی پلائیں تو لوگ کتنا خوش ہو جائیں گے مگر وہ ہم نہیں کر رہے ہم جو ہے بچوں کو اپنی جگہ پڑھا رہے اور اس میں جو ہے بہت ضروری ہے کہ جسا ہم کو جس کو بھی سہولتیں آویلیبل ہے وہ جو ہے نہ صرف اس طرح کی بھڑائی کے کام کریں بلکہ جو ہے جسا کہ ایک عالم نے کہا کہ ہاسپٹل میں جائیں جا کے دیکھتے رہیں کہ وہاں پہ کتنے مریض ہیں جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہم کو چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم دے ان کے ساتھ بیٹھیں بات کریں ان کی اگر کچھ ضرورتیں پوری کر سکے تو وہ کریں یا کسی جگہ سے کرا سکتے تو وہ بھی کریں تو اس طرح کی کام ہم بالکل نہیں کر رہے تو اس میں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس میں جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں جب تک ہم جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر ہم نہیں کریں گے تو ہم وہاں پہ رہنے کے لئے ہمارے کوئی ویلیو نہیں ہم جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہے ہیں جو غریب جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو سمجھے جو ہمارے اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے اس میں سے جو ہے کچھ شیئر کرنے کی جب تک کوشش نہیں کریں گے کچھ آرگنیشنس الحمدللہ کر رہے ہیں انڈیا میں جو ہے بہت اچھے حدرباد میں خاص طور سے بہت کچھ آرگنیشنس ہیں جو ونڈرفول کام کر رہے ہیں اس میں سب سے بہترین کام جو ہے ایک ہے صفہ بیت المال ماشاءاللہ ان کا جو کام ہے وہ ایک گورنمنٹ کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں صرف عالم لوگ ہیں یہاں پہ لیکن وہ لوگ اتنا سسٹیمٹک کام کر رہے کہ وہ جو ہے کمنڈبل ہے تو اس کے بارے میں جب جائیں آپ لوگ تو اس کے بارے میں زیادہ معلومات کریں اور اس کے بارے میں ان کو تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح جو ہے ایک ہلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن ایک ہے جو میرے پڑوس میں رہتے ہیں وہاں پہ کاکتینگر میں ہیں یہ لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہیں جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے انہیں غریبوں کو جو ہے وہ لوگ ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں مریضوں کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں جن کے آپریشنز ابھی ہونا ہے جو بالکل لاواریس ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں جب تک یہ کریں گے نہیں ہم وہاں پہ جو ہے بالکل کھوٹے سیکیرٹی طرح ہو جائیں گے اپنا جینا تو ہم جی لیں گے اسی طرح ہر آدمی بھی جی رہا جانور بھی جی رہا لیکن ہم کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں ایک دوسرے کو جو ہے تعاون کریں اور جب تک یہ کریں گے نہیں تو پھر ہمارا جو ہے کوئی وہاں پہ ویلی نہیں ہوگا اور جب کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو سر پہ بٹھایا جائے گا ہم کو جو ہے اپنی محبت ملے گی اور ہم لوگ جو ہے وہاں پہ وانٹڈ لوگ ہو جائیں گے تو میں اس کے ساتھ آپ سب سے انشاءاللہ اجازت لیتا ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو بول رہے اس پہ عمل بھی کریں اور ہم کو جو ہے وہاں پہ اچھے رہنے سہینے کی جو ہے ہم کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر ابھی آپ نے محمد سید الدین صاحب سے ہندوستان بالخصوص آپ کا تعلق حیر آباد دکھن سے تو آپ نے تلنگانہ ریاست اور بالخصوص حیر آباد کے تعلق سے آپ نے اپنے مشاہدات وغیرہ بتھائے آپ نے تو وہاں پر دوسرے اور بھی آپ نائشن ہے یقینان سہین بھائی نے وہاں پر دیکھا ہوگا جنس میں الخیر جو کہ قوشتہ تیس بتیس سال سے مجھے خود ستائی سالیام پر ہوگئے میں رہنے سے پہلے سے ہی چل رہا تھا الخیر جو کہ ٹیلیرنگ مشین ہے بچوں کے لئے لڑکیوں کے لئے اور پھر بلا سعودی اور پھر بہت سارے چیزوں میں آج کل تو ماشاءاللہ بہت ہی ڈائیورسی فائیڈ ایکٹیویٹیز میں وہ انگیج ہے اور پھر جمعہ اسلامی کی جو سوشل اسلامی سوشل سرویس سوسائیٹی کہتا ہے جو مسلم دعا خانہ جو بہت ہی بے لاؤس کام کر رہا ہے کہ آج کے دور میں وہاں پر جو ڈیلیوری جو تین ہزار روپے چار ہزار روپے میں جبکہ وہی پرنانگے ساؤسٹر میں ایک لاکھ روپے پچاس ہزار روپے ستر ہزار روپے ڈیپینڈ اپون دا کیس تین تین لاکھ ہمارے مسلمان کھلے بھارے مسلمان سمارٹ لوگ اپنے وہ کہا جاتا ہے اکھل مند کی غذا بے قوف ہے ہم بے قوف بن رہے اور اکھل مند اپنے ہمیں سائلہ کے خوش لاکھ اپنے تین تین لاکھ دو لاکھ لے رہا ہے اور جبکہ یہاں پر مسلم دعا خانے کے اندر جو ڈیلیوریز ہوتے ہیں اسپیشلی اگر سیزرین بھی اگر ہوتی ہے تو چھے ہٹ ہزار کے اندر ہی ہو جاتی ہے جبکہ وہاں پر دیر لاکھ دو لاکھ تین لاکھ میں ہوتی ہے اور پھر مسلم دعا خانے کا یہ بھی ہال سیکنڈ لارجسٹ ڈیلیوریز اگر ہوتے ہیں تو مسلم دعا خانے میں ہوتے ہیں فرسٹ لارجسٹ جو ڈیلیوریز ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ہسپیٹل میں ہوتے ہیں اور وہاں کا انکیبیٹر جو ہے بہت ہی سالیشان ہے سٹیٹ آف آٹ ہے وہاں پر جو وہ کیسا بنا وہ اس کے جو ڈکٹر محمد باشا پلکے جو کہ یہاں پر کنگ فیصل میں ڈکٹر حنیف کے بھی دوست یہاں پر رہے تو انہوں آم پر چلے رائیٹ میں کسی کے پاس ہی تھی کیپیسٹی نہیں اور وہ فل فلیج نہیں آج سے چار پانچ سال پہلے میں جب گیا تھا تو اس وقت اپنے خاتون آئی تھی جو کہ فرنانڈیس کے پاس دریوری کے لئے گئے تھے اس کے بچے کے لئے تو اس کو سات لاکھ روپے کا خرچہ بتائیں وہ غریبت میں چالیس ہزار کے اندر سات لاکھ کدار چالیس ہزار کدار دوائے اور پانچ دن کا خرچہ سب کے سات چالیس ہزار میں ویڈیو یوڈیو کے اوپر تیسٹیمنی میں اس وقت وہاں پر تھا تو اپنے کیامرے سے میں نے پورا ریکارڈ بھی کیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھئی الحمدللہ جس صاحب نے جیسا کہا کہ ہم اچھوط بن جا رہے ہیں ہم ہندو ہم سے کریشن سے ہم ہم کے ساتھ اپنے نئے ریلیشنشپ بیلڈ کریں جب کہ ہمارا دشمن ہے بہت ہی سمارٹ ہے وہ ریلیشن